پی ایسل دوہزا چوبیس میں بابا رازم کی توفانی ففٹی سے پلی آف میں پیشاور جالوی اکیل حسین کی ہیٹ ٹرک ہوئی برباد پی ایسل دوہزا چوبیس میں ہیٹ ٹرک لے کر اس گیندباز نے مچایا تہل کا رونے لگی بابا رازم کی فین بابا رازم نے لائیو میٹ میں جس کے فون سے لی سیلفی اسے پولس نے پکڑا پی ایسل دوہزا چوبیس میں مچ گیا باوال پاکستان سپر لیگ میں بابا رازم کی کپتانی والی ٹیم پیشاور جالوی کا پرفارمنس بہت اتار چڑھا بھرا رہا ہے ٹیم لگاتر جیتنے میں ناکاب رہی ہے اور بیٹ بیٹ میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ خود کپتان بابا رازم نے اس سیزن میں اپنی پرفارمنس کو کافی صدھارا ہے اور تابرتول بیٹنگ کرتے ہوئے دکھے ہیں اسے ان کے فان بھی کافی خوش ہیں لیکن فرائیڈے کو ایک گیندباز نے سنسنی خیز ہیٹرک لے کر بابر اور پیشاور کے فانس کو رولا دیا ہے جیہا شکروار آٹھ مارچ کو راول پنڈی میں پیشاور کا سامنا کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوا اس مقابلے میں پیشاور نے پہلے بیٹنگ کی اور کپتان بابر نے اپنے یواز ساتھی سیم ایوب کے ساتھ مل کر ٹیم کو ویسپوٹک شروعات دلائی دونوں نے کوئٹا کے گیندبازوں کی جم کر دھنائی کی اور تین دشلو چار اوور میں فورٹی سکس رنوں کی پارٹنرشپ کر ڈالی بابر آزم نے بھی صرف تیس گیندوں میں تیرے پن رن منا دیئے انہیں بائیں ہاتھ کی سپینر اکیل حسین نے اپنا شکار بنایا دراصل پیشاور کی ٹیم زبردست بیٹنگ کر رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ دو سو سے اوپر کا سکور ہو جائے گا پھر سولوے اوور میں سب بدل گیا بابر کا آؤٹ کرنے والے اکیل حسین نے ہی یہاں پیشاور کی رفتار پر لگام لگا دیا ویسٹ انڈیز کے اس گیندباز نے اوور کی دوسری گیند پر آمیر جمال کا وکٹ جھٹک لیا پھر اگلی دو گیندوں پر مہران ممتاز اور لیو کود کے وکٹ چھٹکا کر سنسنی پھیلا دی اکیل حسین نے پی ایسل دوہزا چوبیس کی پہلی ایٹرک لینے کا کمال کیا اپنی ٹیم کا یہ حال دیکھ کر جہاں پیشاور کے ونڈیز بلے باز رومین پاویل نے گسے میں بلہ ہوا میں اچھال دیا ہے تو وہ اس ٹیڈیم میں بیٹی بابر اور پیشاور کی ایک چھوٹی سے ایک ننی سے فین کے آخوں میں آسو چھلک پڑے وہ رونے لگے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے حالانکہ پاویل نے اس کے باوجود آخری چار اووروں میں دمدار بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو ون نائنٹی سکس کے مضبوط سکور تک پہنچایا تھا اکیل نے اپنے چار اوور میں صرف تئیس رن خرج کر تابر توڑ چار وکٹ لی اس بیچ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے فیلڈنگ کر رہے ہیں بابر نے لائیب میٹ میں فین کے ساتھ سیلفی لی مگر اس کے بعد اس فین کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اصل پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں جب بابر فیلڈنگ کر رہے تھے تو اس دوران ان کے دو فین سرکشا میں سیند مار کر میدان میں غصائے انہوں نے بابر کو پکڑ لیا اور گلے لگ گئے یہ دیکھ کر سرکشا کرمی بھی بابر کو بچانے کے لیے دول پڑے اور فین کو ان سے دور کرنے لگے اس کے بعد بابر نے خود سیکیورٹی گارڈز کو روک کر فین کے فون سے خود فوٹو کی تھی اس وجہ سے مقابلہ کچھ دیر کے لیے رکا بھی رہا فوٹو کے بعد سرکشا کرمی فین کو پکڑ کر میدان سے باہر لے گئے تھے بہرحال بابر آزم کی توفانی 50 ایدم پر پیشاور جلمی پاکستان سوپر لیگ کے پلے آف میں پہنچ گئے بابر کی 50 کوئٹا گلے ڈیٹرز کے اقیل حسین کی ہیٹ ٹرک پر بھاری پڑ گئے حسین کی ہیٹ ٹرک بھی پیشاور جلمی کو شہتر رنوں کی جیت سے نہیں روک پائے دونوں ٹیموں کی بیچ راول پنڈی میں لیگ کا یہ پچیسوہ مقابلہ کھیلا گیا تھا آئیے آپ کو میچ کا بجبون سناتے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جالمی نے کپتان بابر آزم کی 50 کے دم پر آٹھ وکیٹ پر 196 رن بنائے بابر نے تیس گیندوں میں نو چوکے اور ایک چھکا لگاتے ہوئے 53 رن ٹھوک دیے ان کے علاوہ سلامی بلیباز سائیم آیوب نے بارہ گیندوں پر تیس رن تال کولہر نے 19 گیندوں پر 33 رن بنائے اکیل نے 4 آور 23 رن دے کر 4 وکیٹ لیے ان کے پہلے شکار بنے بابر آزم اس کے بعد 16 آور میں انہوں نے ہیٹرک لی 16 آور کی دوسری گیند پر آمیر جمال تیسری گیند پر مہران ممتاج اور چھوٹی گیند پر لیو کود کا شکار کر کے ہیٹرک لے لی اس کے بعد 197 رن کے جواب میں اتری کوئٹا کی ٹیم 17.5 آورز میں 120 رن پر ہی آل آٹ ہو گئے جالمی کے گیند بازوں نے کوئٹا کے والے بازوں کو ٹکنے کا موقع ہی نہیں دیا کوئٹا کے لیے سب سے زیادہ 24 رن ساؤتھ شکیل نے برائے جالمی کے آیوب ورڈ خورم شہزاد اور ممتاج کو دو دو وکیٹ ملے جبکہ نبین علاق اور آمیر جمال کو ایک ایک سفلتہ ملی اس جیت کے ساتھ ہی پیشاور نے 11 پوائنٹس کے ساتھ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا بابر کی سینہ 9 میچوں میں 5 جیت کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے جبکہ کوئٹا کی ٹیم چوتھے ستھان پر ہے بیرے رپورٹ بھارت پوزٹ ہے